ہر ماہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اکیلے ہی اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں یہ سب سے بڑی غلط فینی ہے وہ اس وجہ سے رشتداروں سے بھی نہیں ملنے دیتی وہ اس وجہ سے یعنی ہر اتبار سے بچے کی خود نگران بننا چاہتی ہے حالانکہ بچے کے لیے بھی اور بڑے کے لیے بھی ٹرائوکا ہے نا ٹرائنگل ہے ایک طرف خاندان ہے دوسری طرف سکول ہے تیسی طرف سائیٹی ہے تو تینوں طرف سے جب اسلام کا سسلام ہوگا تو تب اصل میں اسلام ممکن ہے اس وجہ سے اچھے تعلیمی دارے بنانے کی ضرورت ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتی کہ تعلیمی داروں کا رول کیا وہ آپ پر رہیاں ہیں کہ تعلیمی داروں نے ہمارے بچوں کو کہاں تک پہنچا دیا اب اگبال کی بات کتنی سچی ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیران کو کالج کی نہ سوچیں کہ فیران نے بھی سی طرح تعلیمی دارے بنا لیے ہوتے ہیں تو اسے بچے قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بچے خود بخود اندر اندر سے ہی قتل ہو جاتے ہیں ان کا ایمان ہی ختم ہو جاتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تعلیمی دارے اکثر تعلیمی دارے اپنا رول نہیں کلے کرنا اور اچھے تعلیمی داروں کی ضرورت ہیں الحمدللہ اور سوسائیٹی میں جو کوئی خیر رکھنے والا جہاں بھی موجود ہے اس کو اس کے لیے افرٹ کرنے ہی چاہیے الحمدللہ اب بہت سے مقامات پر لوگوں کی جانب سے کوشش ہیں بہت یعنی اچھے سکولز بھی ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں لیکن محدود پہمانے پر چونکہ پوری سوسائیٹی کو ایجوگیٹ کرنا ہے اس لیے بہت زیادہ سکولز بنانے کی ضرورت ہے اس لیے خیر رکھنے والے افراد اور اس فیلڈ میں مہارت رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کریں تاکہ یعنی سوسائیٹی کو ایجوگیٹ کرنے کے لیے جو دوسرا پلر ہے نا دوسرا اینگل ہے وہ بھی اپنا کام تورا کریں اور اس وقصد کے لیے الحمدللہ ہم مونٹیسری سکول کا سسلہ بھی شروع کر رہے ہیں بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے الحمدللہ جس کی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنی جانب سے سوسائیٹی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو شیئر ہم نے ڈالنا ہے اور اپنی معذرت پیش کرنے انشاءاللہ وہ مان کریں گے اسی طرح سے جیسے تیسرا رول سوسائیٹی کا ہے کہ جب سکول بھی اپنا رول پلے نہیں کر رہا ہے ایجوکشنل انسٹیوشن خاندان بھی نہیں خاندان کریں سکول کریں تب بھی سوسائیٹی کو کردار ادا کریں اور اگر یہ نہ کریں تو تب بھی سوسائیٹی میں ایسے ادارے ہونے چاہیے ایسی پلیسز ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنا رول پلے کر اصلاح کے لیے اس وجہ سے ماں واپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اصلاح صرف اکیلے کے لیے نہ کریں انہیں فورمز پر لے کر آئیں ایسے فورمز بنائیں فورمز پر لے کر آئیں جہاں بچوں کے فورمز ہیں وہاں پر وہ آئیں وہاں پر جتنا بھی گروپ ہوگا وہ سارے ایک مقصد کے لیے ہوں گے جیسے ویسپ میں اسلامی سینٹرز ہیں اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی اسلامی ادارے موجود ہیں وہ جو بھی ادارہ ہو جو بھی بچوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہو اور وہ درست عقیدہ کے مطابق تو اللہ تعالیٰ اس سے مدد مانگ کے ان اداروں کے ساتھ خود بھی جڑ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں اپنی نسلوں کو بھی جوڑیں چھوٹے ہیں بچے یا بڑے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوں کہ ہم سب کو سوسائیٹی میں اپنا بہدرین کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ماں شجر سایہ دار ہو سکتی ہیں اگر اب کی ماں یا مستقبل میں بننے والی ماں ارادہ کر لیں ماں اپنے رول کو سیکھے اور ماں اس کے لئے ایفٹ کریں دعائیں کریں تو انشاءالہ ہداانا سوسائیٹی پتل جائیں ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساپی موٹہ موٹہ موسن chúng موسیقی